بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو ہم سب خیر و عافظ ہی ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر ہم سی ایس فور زیلو تھری پریکٹیکل کی لیب نمبر نائن اینڈ ٹین کو کور کریں گے لیب نمبر نائن کے اندر دوستو ہم نے نارمالیزیشن کا تھرڈ نارمال فارم کو جو ہے وہ سالف کرنا ہے پریویس لیب ایٹ کے اندر ہم نے سینکنڈ نارمال فارم کو کمپلیٹ کیا تھا دوستو یہاں پہ سار ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ آپ پاس ایک ٹیبل گیون ہے اور یہ ٹیبل آل ریڈی سینکنڈ نارمال فارم کے اندر اگزیسٹ کر رہا ہے اب سینکنڈ نارمال فارم کے اندر کوئی ٹیبل کب اگزیسٹ کرتا ہے اور اس کی کیا پراپٹیز ہوتی ہیں یہ میں اپنے پریویس لیکچر سوری پریویس لیب ایٹ کے اندر آل ریڈی بتا چکا ہوں سو دوبارہ سوی ریپیٹ نہیں کروں گا آپ نے اگر سینکنڈ نارمال فارم کو پہلے سمجھنا تو آپ پہلے جا کے لیب نمبر ایٹ کور کریں چلیں جی تو یہاں پہ سارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیبل آل ایڈی سینکنڈ نارمال فارم کے اندر اگزیسٹ کر رہا ہے لیکن یہ تھرڈ نارمال فارم کے اندر اگزیسٹ نہیں کر رہا لہٰذا آپ نے اس ٹیبل کو تھرڈ نارمال فارم کے اندر کنورٹ کرنا ہے یعنی لے کے جانا ہے اب دوستو سر کو کیسے پلچ رہا کہ یہ جو ٹیبل ہے یہ تھرڈ نارمال فارم کے اندر اگزیسٹ نہیں کر رہا دوستو یہ ٹیپ میں آپ کو جو سکھانے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ بھی اس کا بھی لجائیں کہ آپ کو بھی اگر کوئی ٹیبل دیا جائے گا تو آپ یہ بتا سکیں گے کہ یہ جو ٹیبل ہے یہ تھرڈ نارمال فارم کے اندر اگزیسٹ نہیں کر رہا دوستو یہ ایک ٹیبل ہے اور اس میں چار کالم ہیں کسٹمر آئی ڈی نیم سیلزمین اور ریجن یہاں پہ کسٹمر آئی ڈی جو ہے وہ ایک پرائیمری کی ہے اور یعنی کی اٹریبیوٹ ہے دوستو کی اٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے کی اٹریبیوٹ ایک ایسا اٹریبیوٹ ہوتا ہے جو جس کو پرائیمری کی بنایا جا سکتا ہے لہذا یہاں پہ جو کسٹمر آئی ڈی ہے چونکہ یہ ایک پرائیمری کی ہے لہذا دس سیزہ کی اٹریبیوٹ اس کے بعد نیم سیلزمین اور ریجن یہ تینوں یہاں پہ نان کی اٹریبیوٹ ہیں اب نان کی اٹریبیوٹ دوستو وہ ہوتے ہیں جن کو آپ پرائمری کی نہیں بنا سکتے تو آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ ایسے اٹریبیوٹ جس کو ہم پرائمری کی بنا سکتے ہیں اس کو ہم کی اٹریبیوٹ کہتے ہیں اور ایسے اٹریبیوٹ جن کو آپ پرائمری کی نہیں بنا سکتے ان کو ہم نان کی اٹریبیوٹ کہتے ہیں اب یہاں پہ کی اٹریبیوٹ کون سا ہے کسٹومر آئی ڈی اور نان کی اٹریبیوٹ کون سے ہیں نیب سیلزمین اور ریجن اب یہاں بھی دوسروں اگر آپ بس کسٹومر آئی ڈی ہوگی تو آپ کیا فائنڈ کر سکتے ہیں آپ کسٹومر کی آئی ڈی سے کسٹومر کا نیم فائنڈ کر سکتے ہیں اور کسٹومر کا کون سا سیلزمین ہیڈل کر رہا ہے آپ اس سیلزمین کا نیم بھی فائنڈ کر سکتے ہیں لیکن دوسروں اگر میں آپ کو کہوں کہ کسٹومر آئی ڈی سے مجھے ریجن فائنڈ کر دے ہو تو ہا ہے یہ کس کا ہے اثر میں ریجن ہوتا ہے سیلزمین کے لیے کسٹمر کے لیے ریجن نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اگر میں آپ کو آپ اگر مجھے کہو کہ جو کسٹمر آئی ڈی الیون ہے اس کا ریجن سو اس کا جو ریجن ہے وہ ساؤتھ ہے تو یہ کوئی آہ مطلقہ بات نہیں ہے مطلقہ ایسے نہیں ہے کیونکہ یہ جو ریجن ہے یہ کسٹمر آئی ڈی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کیونکہ ریجن جو ہے یہ سیلزمین سے لنک کرتا ہے کیونکہ یہ جو ریجن ہے یہ کس کی کس کی خاصیت ہے سیلزمین کی جبکہ کسٹمر کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے کہ کسٹمر کا ریجن کون ہے نہیں یہ ہمیں پتا نہیں کرنا کہ کسٹمر کا ریجن کون سے ہے لہٰذا دوستو ایک بات یہا رکھئے گا فنکشنل ڈیپینڈنسی آپ کو پتا ہوں گے فنکشنل ڈیپینڈنسی بسیاری یہ ہوتی ہے کہ کون سا اٹریبیوٹ کس اٹریبیوٹ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے اب یہاں پہ دیکھو یہ جو نیم ہے نا یہ کس سے بلونگ کر رہا ہے کسٹمر آئی ڈی سے زیادہ یہ نیم کس کا کسٹمر کا اور سیلزمین بھی کسٹمر سے لنک کرتا ہے کیسے بھلا کیونکہ کہ جس کسٹمر کو کس کسٹمر کو کون سا سیلزمین ہینڈل کرتا ہے تو یہ بھی تو انفرمیشن ہمیں ہمارے کام کی ہیں نا لیکن کسٹمر آئی ڈی سے اگر آپ ریجن فائنڈ کریں تو وہ آپ کام کی نہیں ہے کیوں کہ ریجن کا کسٹمر کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے لیکن اگر میں کہوں کہ ریجن کا کس کس ساتھ لنک ہے تو اس کا سیلزمین سے لنک ہے کہ کون سا سیلزمین جو ہے کس ریجن میں کام کرتا ہے سمجھا ہے آئی اب بات اوکی دوستو جس اٹریبیوٹ کا جس اٹریبیوٹ کس ساتھ لنک ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں یہ اٹریبیوٹ اس اٹریبیوٹ پر ڈیپینڈنٹ ہے ٹیک ہو گیا اب آپ سیلزمین کے نیم سے اس کا ریجن فائنڈ کر سکتے ہیں جیسے سیل مین کا نیم ہے خالد اس کا ریجن کون سا ہے ساؤتھ ٹھیک ہے تو آپ یعنی کہنے کے ملک یہ ہے کہ جو ریجن ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے کس کے اوپر سیلز مین کے اوپر اگر میں اس کو الٹا بولن تو یہ ہم اس طرح بول سکتے ہیں کہ سیل مین کے نیم سے آپ اس کا ریجن فائنڈ کر سکتے ہیں یہاں تک بات سمجھ جاتی ہے اوکی جی اب نیکس چلتے پر تکے ہیں اب نیکسز دوس lipstick یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ ابھی ابھی ہم نے یہ پرووٹ کیا ہے کہ جو ریجن ہے وہ ڈپینڈ کر رہا کہ اس کے اوپر سیل مین کے اوپر اور سیل مین کے ایک نان کی اٹریπیوٹ ہے سیل مین ایک نان کی اٹریبیٹ ہے دوسرے نان کی اٹریبیٹ پر پر ڈپینڈ کر رہا ہے دوستو ایک ایسا ٹیبل جس کے اندر ایک نان کی اٹریبیٹ کسی دوسرے نون کی اٹریبیوٹ پر ڈپینڈ کر رہا ہو یعنی اس کی وجہ سے فائنڈ ہو رہا ہو تو دوستو ایسا جو ٹیبل ہوتا ہے وہ تھرڈ نارمل فارم کے اندر اگزیسٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ بات یار رکھیے گا کسی بھی ٹیبل کے اندر اگر آپ کی نون کی اٹریبیوٹ کسی دوسرے نون کی اٹریبیوٹ پر ڈپینڈ کر رہا ہے تو آپ کا ٹیبل تھرڈ نارمل فارم کے اندر اگزیسٹ نہیں کر رہا اب اس کو تھرڈ فارم کے اندر ہم لے گے کیسے جائیں گے بڑا ساندھری کیا آپ کو میں نے اگر پریویس لیاب آپ نے دیکھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نارمالیزیشن کے اندر کسی بھی ٹیبل کو کسی بھی نارمال فارم کے اندر لے گی جانے کا صرف ایک ہی سلوشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایٹریبیوٹس کے بحاف پر اپنے اس سنگل ٹیبل کو ڈیفرنٹ ٹیبلز میں ڈیوائیڈ کر دو اب دیکھو یہاں پہ کسٹومر آئی ڈی اور نیم اور سیلزمین یہ تینوں آپس میں لنک کر رہے ہیں لیکن ان تینوں کے ساتھ مطلب اس کسٹومر کے ساتھ جو ہے اس ریجن کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم پھر کیا کریں گے ہم دوستو اس ریجن اور سیلزمین کو اٹھا کر ایک الگ نیا ٹیبل بنا لیں گے کیونکہ دیکھیں نا جو ریجن ہوں کس کے اوپر بینڈ کر رہا ہے اس سیلزمین والے کالم کے اوپر ہم نے کے لیا ہم نے سیلزمین اور ریجن کو اٹھا کر ایک نیا ٹیبل بنا دیا ٹھیک ہے اور جو پرانا ٹیبل ہے اس میں ہم کسٹومر آئی ڈی نیم اور سیلزمین کو رہنے دیں گے اب میں آپ کو یہاں بھیک اس کا سلوشن بتا دوں یہ دیکھیں ذرا یہاں بس بتا بھی رہے ہیں کسٹومر آئی ڈی سے آپ جو ہے نیم اور سیل مین فائند کر سکتے ہو اور سیل میں سے آپ سیل من کے سیل من سے آپ ریجن فائند کر سکتے ہو لہذا سلوشن یہ ہوگا کہ آپ یہاں پہ دو ٹیبل بنا ہوگی مطلب اس ٹیبل کو دو ٹیبل میں ڈیوائیڈ کر دوگے اب وہ دو ٹیبل کون کون سے ہوں گے ایک ٹیبل ہوگا آپ کا کسٹمر ٹیبل اور دوسرا آپ کا ہوا گا سیلز من شیلز پرسن اب کسٹمر ٹیبل میں تین ایٹریبوٹ quarto ہوں گے کسٹمر ای ڈی نیم اور سیلز پرسن جبکہ سیلز پرسن میں دو اب سیلز من اور ریزن اب یہاں اسہاں سے سیل مین کی ہےھ لیکنس نے اکیٹری بھال بھال آیا DR خوف اس اکیٹری بھالوڈ آؓ جبکہ آپ کا کسٹمز کو مح Beautiful بھالہ منہراً ٹیبر کیا پرارب منہراً ڈی نے اکیٹری بھالبی میں د�ئی بھالک نہیں ہے لیکن کو تھی کہ اگر اس کے لیے آجمل حول ہیٹی بھالک۔ اس کے لیے تو انہیے پرارب cidade کی ہے کہ بھالک کسی بھی تعالیٰ enrolled والا میرے دول اور ہندوان šو کیا ہے پہلا ہی تو یہاں بلانی کی بن جاتی ہے اب یہاں بحق سیلز پرسن والی ٹیبل کے اندر سیلز مین جو ہے یہ یہاں بھی پرائمر کی ہے اور یہ پرائمر کی جب آپ کے کسٹمر ٹیبل میں جائے گی تو وہاں جا کیا بن جائے گی فارن کی بن جائے گی اب یہاں بھی دوسروں کو یہاں بھی لیکے جانے کیوں کیوں ضرورت پیش ہی ہے اس کی وجہ دوسروں یہ ہے کہ دیکھیں اگر میں ننے یہ فائنڈ کار اگر نئے یہ دیکھنا ہے następہ کس کس کسٹومر جو ہے کس سیلز کس کسٹومر کو ہمانگل کر رہا ہے یا کس کسٹومر سے کسٹومر سے کسٹومر بلوں کر رہا ہے تو اس کے لئے ہمیں ضد پڑے گی پھر اس ایٹریبیوٹ کو کامل کرنے کی اور یہاں پہ اس ایٹریبیوٹ کو کامل کرنے کا ایک اور ریزن یہ ہے کہ یہ دونوں ڈیبل کا آپس میں پھر ریلیشنشپ بھی بانجے گا ٹھیک ہے جس سے ہم اس ٹیبل کے help سے اس ٹیبل کا data find کر سکتے ہیں اور اس ٹیبل کی help سے اس ٹیبل ریٹا فائنڈ کر سکتے ہیں سمجھے گی بات کی لہن یہ اس کا سلوشن تھا تو میں نے آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دیا اس کے بارے میں اور آپ کو بتا بھی دیا کہ اس ٹیبل کم دو ٹیبل میں ڈیوائیڈ کریں گے جس سے کیا ہوگا یہ تھرڈ لون فارم میں اندر چلا جائے گا چلیں اس کو بند کرتے ہیں یہ سلوشن بھی اس میں لکھا ہوا ہے اب نیکس دوستو ہم نے جو لیاب نمبر ہے جی ہم نے بس ٹین اس پہ چلنا ہے لیے لیابن میں ٹین میں بس کیلئے میں نے کریئیٹ اینڈ انزیٹ کیوری پہ کام کرنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو لیاب نمبر فائی فور سکس کے اندر بھی آلیڈی یہ سکھایا تھا کہ کیسے ٹیبل کرتے ہیں کیسے اس میں ریکارڈ انزیٹ کرتے ہیں جنہیں دباس سکھا دیتا ہوں یہاں میں دو ٹیبل ہیں ایک ٹیچر ٹیبل ہے اور ایک کلاس ٹیبل ہے اور یہاں میں مثل نے دو ٹاسک دی ہیں پہلا ٹاسک یہ ہے کہ سر کہہ رہے ہیں آپ کے پاس یہ جو دو ٹیبل ہیں ان دونوں ٹیبل کو اپنی ڈیٹا بیس میں جا کے کریئیٹ کرو اور اس کے بعد ٹاسک نمبر ٹو یہ ہے کہ سر کہہ رہے ہیں یہ جو تمہیں ریکارڈ دکھایا جا رہا ہے یہ ریکارڈ جو تمہیں انزیٹ کرنا ہے جب تم اپنے ڈیٹا بیس میں جو ٹیبل کرو گئے جا کے تو آفٹر کرییشن ان ٹیبلز میں یہ جو ریکارڈ تمہیں دکھائی دے رہا ہے یہ تمہیں انسٹ بھی کرنا ہے یہ دو ٹاسک ہے آپ کے لئے سب سے پہلے اپنے اسکل جو سرور ہے اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی اپنے کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوسر ہمارا اسکل سرور اپن ہو گیا اب یہاں پہ یہ کنیکٹ کے بٹن پہ ہم کلک کریں گے تاکہ یہ ہمارے سرور سے کوراکٹ ہو اس کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے ہم نیو کیوری پہ جائیں گے اور نیو کیوری پہ جانے کے بعد سب سے پہلے ہم ایک ڈیٹابیس بنائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہوں ہمیں یہاں پہ ساتھ نیلنیس کا ڈیٹابیس بنائے ہوں لیکن یہاں پہ چکے ہم نے ق opioids آپ نے نا پیپر کے اندر آپ نے یہ کیوری 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 لیکنہیں ہوتی ہے لہذا وہاں پہ آپ صرف کریوی کیوری لیکنے کے لیکھو گے لیکن یہاں شکے میں نے چکے اندر پرکٹیکل کرتے ہیں لہذا ڈیٹیببل بنے گا ڈیٹابیس کی اندر تو بھی ہدا ہو جو پہلے دیٹابیس بنانی پڑے گی میں یہاں کیا کروں کہ میں کردھوں گا مکمل کریئ Specialty اس کے بعد دوستو یہ جہو دیٹا پیس میں آگئے کریئے 67 revolutionary کریئے اس کے لئے کسی ڈیٹا بیس کو یوز کرتے ہیں ہم اس کے لئے لکھتے ہیں یوس آگے ڈیٹا بیس کا نام KST ٹھیک ہے تو یہاں میں اس کو یوز کروں گا تو اس کے لئے میں ایکزیوٹ کروں گا اس کو دے دیکھیں یہ یوز ہونر سٹارٹ ہو گیا اب یہ دو کیوری میں نے لکھو ہی ہیں آپ کو یہ کیوری آپ کے سلوشن کا پارٹ نہیں ہے یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے کیا تھا اب جناب ڈیٹا بیس آل ایڈی ہم نے یوز ہونر سٹارٹ کر دیا اب ہم اس میں ٹیبر کریٹ کریں گے پہلے ٹیبر کونس ہے پہلے ہمارے ٹیبر دوستو وہ ہے ٹیچر ٹیبر جس میں ہم نے ٹیچر ڈی نیم آفیس فون سیلری اور ایمیل گوڑ سوچ کہ کیا ہوگی تو وہ ہمیں ریکر میں پتہ چل جہیسے ہے اسے ٹیبر سے ٹاکس ٹLS تو اس میں ٹی بھی آپ کے بعد یہ تیکس ٹائپ میں بھی ٹیů پہ چلی ہمیں یہوں سے سب پہلے یگنے کام کرنے کے لئے میں لکھیں کہ کرےنے کے لیے کرےГوس کی ٹیچیک ہے اس کے بعد رونڈ بکٹے لگاتے ہیں اور اپنے ٹیبل کی قالم دک آئی مسئلہ ایڈ کے لئے Welہ ہم Exciterdatورج میں ا TTIP تیریت فقمی موجب نہیں ہے سم جب تیبر foصول موجب نہیں ہے پاچھوں کو سولار کروں و ماہل سو کریں کہ در آل بار کریں کہ جس اٹریبیوٹ کا اپنے پرائیمر کی بنانا ہونا اور اس اٹریبیوٹ میں اگر آپ نے ٹیکسٹ ویلی سٹور کرنی ہو یعنی سٹرنگ ویلی سٹور کرنی ہو اس کے لئے لیے ٹیکسٹ نہیں رکھتے اس کے لئے پھر وارچاری ہو جانتے ہیں اس اسکل سرور کے اندر تو یہاں پہ وارچاری ڈیٹاپ کے اگر ہم راؤنڈ بکٹ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے کتنے نمبر آف کریکٹرز کی ویلی جو ہے وہ اس میں سٹور کرنی تو میں نے کہا سٹور کرنی تو میں نے اس کو بھی بنانا شکر پرائیمر کی جانتے ہیں نیم ملکا میں کرنا ہے اور نیم کی ڈیڈاپ کیا ہوگی ٹیکسٹ ہوگی اور اس کے اوپر میں نے کونسٹینٹ لگایا نا اللہ کونسٹینٹ نا اللہ کا مظلہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایم پٹی نہیں چھوڑ سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد میں کونسٹینٹ کیوں لگایا ہے کیونکہ یہاں بھی دوسرا ہمیہ سار نے کہا تھا کہ آپ آپ نے not know constraint جو ہے وہ add کرنا ہے یہاں پر اجلا پر اچھا جی اس کی پار اسے نیکٹس نیم کے بعد office phone salary کہ تو office اس کی جانٹس کیا ہوگی text اس کے بعد phone phoone phoone call in اور اس کے بعد نیکسٹ اپنے phone کیا پر کرنا ہے salary اسے کی جات کا بھی کیا ہوگی і رب کرنےagram کیا ہوگیر لگا تو ای میل کے کیا اگر آپ کیا ہوگی تیکسٹ ٹھیک ہے یہ کار دی دوستو اتنا تیکسٹ چیلنج اتنا کار دیا تو اس کو تھوڑا سا میں نیچے کی طرف کار دیتا ہوں اوکی اس کو دوستو رنگ کرتا ہوں تو اس کے لئے میں یہاں پر ایکزیوٹ بٹن میں کلک کیا ہے دیکھیں یہ کیوڈی ایکزیوٹ ہوگیا ہے یعنی ہمارا تیبل کریٹ ہوگیا اب دن ہم نے دوسرا تیبل کریٹ کرنا ہے تو اس کے لئے میں لکھیں کریٹ سوری یہاں کیا ہو رہا ہے کریٹ ٹیبل ٹیبل کا نام کیا ہے کلاس ٹھیک ہے اس کے لئے راؤنڈ بیکٹ اس راؤنڈ بیکٹ کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ٹیبل کے اندر جو جو اٹریبٹ لکھنے ہیں وہ اٹریبٹ بتائیں گے تو سب سے پہلے کیا آجی یہاں پر سب سے پہلے آجی ہمارے پاس کلاس آئی ڈی پھر ہے کورس کورڈ کلاس آئی ڈی اس کی ڈیٹا کو ہم بارچار میں رکھ لیتے ہیں مطلب ہم بھیکٹ کرنے بھی رکھنے پڑے گی یہاں بھی دیکھیںote صحیح کلاس آئی ڈی کے اندر لیٹر بھی آ رہا ہے اس لئے کلاس آئی ڈی اور مکسم آئی ڈیٹا کو ہم نے ٹینا دیا اس کے بعد کورس کورڈ کو سی کو آر ایس کورس کورڈ اوڈ سی کوارس بیٹا میں تیکش میں رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو ناٹ نال کر دیتا ہوں مطلب اس کو نیچہ نہیں چھوڑ سکتے اس کے بعد جناب ہم لکے کرنا چھو دی آف ویک ڈکٹ ٹائم اینڈ ٹائم ڈکٹ ٹائم آپ ویک ڈی آف ویک ملوسیںہ ویسے آپ ٹائم ٹائمی ٹائم ہو ستت کرنا ٹائم ٹائم گزرم کرنا اور اس کے بعد ہم text ر Jonathan بات اس پر کیا جی start time end time اس کے بعد کیا ہے وینیو مطلب وینیو ہے وینیو کوٹیٹ اپ کیا ہے تیکسٹ ٹھیک ہے یہ کار لیا اب اس کو بھی محصور کرتا ہوں یہ بھی کریٹ ہو گئی ہے جی کیوری بن گیا یہ دیکھیں یہ بھی ہو گئی ہے اب دو سو یہ آپ کو بس کیسی سلوشن ہے اس کا اس کا اس کا ٹاسک نمبر وان کا تو اس کو پورے گو ایسے پی کریں تو یہ دیکھیں میں اس کا ٹاپی کریں اور یہ آپ کا ٹاسک نمبر ون کمپریٹ ہو گیا یعنی سانے کا تھا جو آپ کو یہ دیکھیں ٹاسک ون میں سانے کا تھا جو آپ کو دو ٹیبل دیئے گئے ہیں ان کو کریٹ کرو with the help with constraints تو یہاں پہ اس کا solution ہم لکھ رہتے ہیں solution ٹھیک ہے اور یہ solution ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہمارے پاس solution اب next ہم لکھے کرنا ہے next سر کہہ رہے ہیں جو آپ نے ٹیبل دو ابھی بھی کریٹ کی ہیں سر کہہ رہے ہیں ان کے اندر انزرٹ کرو ریکارڈ کون سا یہ والا ریکارڈ انزرٹ کرنا ہے اب دیکھو پہلے ٹیبل میں کتنے ریکارڈ ہے تین ریکارڈ ہے تو ریکارڈ انزرٹ کیسے کرتے ہیں اس کے لئے یہ بڑا سان دلکھا ہے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں یہاں سے یہ جو پہلے والی کیوریز ہیں یہ ریموپ کر دیتے ہیں ہو جا اوکے تو ریکارڈ انزرٹ کرنے کے لئے آپ کو بتائیں ہم لکھتے ہیں انزرٹ انٹو آگے ٹیبل کا نام ہے ٹیچر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹیچر ٹیچر کے بات ہم بتاتے ہیں رونڈ بیکٹن ہے اس کے نمبر آف کالمز کون کون سی کالن ہے تو ہمارے پاس ٹیچر آئی ڈی ہے نیم ہے آفیس ہے فون ہے سیلری ہے ٹی اے سی اچ ای آ ٹیچر آئی ڈی ہے نیم ہے فون ہے آفیس ہے آفیس اور کیا تھا آفیس کے بات کیا تھا فون اور سیلری تھا اور اس کے بعد ای میل تھا ٹیک ہے اس کے بعد ہم لکھتے ہیں ویلیوز کی ورڈ ویلیوز بتا نہ کیے اور فون ہے جو ہم لکھتے ہیں تو یہاں ویلیوز جو ویلیو ہے وہ ہیں یہاں ہیں کام کرتے ہیں ہم کوپی کر لیتے ہیں یہاں یہ کام کروں گیا یہاں ہوسک کر دیا یہاں دیکھیں آپ ایک کام کر سکتے ہیں یہاں پہ ویلیوز کی ورڈ اور ویلیوز کی ورڈ کے بعد ہم یہاں پہ اس کو تھوڑا نیچے لے جاتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا ٹھیک دکھائی دے اچھا یہ کام کرتا ہوں میں یہاں پہ اس کو اس کے ساتھ بھی تھوڑا کام کر لیتا ہوں اوکے جی تو ویلیوز کی ورڈ اب چلے اس کو اوپر ہی لے جاتے ہیں اوکے جی اب دوستو یہ ویلیوز کی ورڈ کے اندر یہ دیکھیں اوکے جو پہلی ٹیچر آئیڈیا ہے اس کو ہم سنگل کوڈ کرنے لکھیں گے یہاں پہ کام لگائیں گے اور اس کے بعد یہ بھی بھی ہم کام béلہ لگائیں گے ٹھین سنگل کرنم لگا دیا اب جناب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اب جناب ہم یہاں پہ لگا گی کوم ریکھنے کموپ پر نیکسٹ ویلیوں ریکھنے جا رہے ہیں دیگار نیکسٹ ویلیوں کے لئے ہم اگین کم بیک گ جنر ریکی لگا گئی اور اس کے بعد گلے ک موپ کم بک اگین لڑیکی لگیں گی کیونکہ یہ تین ویلیوں کیاڑ کرنے تو یہ پہلی رو کے لئے موپ پی کی اس کے بعد کم سیم ایسٹیز پیسٹ کر دیا اس کو اور یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آپ نے اس کے لئے بھی سیم ایسٹیز وہی کام کرنا ہے سنگل کوٹ لگائی ٹھیک ہے کاما لگایا اس کے بعد سنگل کوٹ لگائی کاما لگایا پھر سنگل کوٹ لگائی یہاں پہ کاما لگایا اور اس کے بعد یہاں پہ بھی ہم نے یہاں پہ کاما لگانا تھا سوری پاما پاما اور سنگل کوٹ انڈ لاسٹ میں بھی سنگل کوٹ ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد سیم ایسٹیز ایسے تیسر ریکارڈ بھی ہم نے انٹر کرنا ہے تو تیسر ریکارڈ کے لیے بھی ہم نے سیم ایسٹیز یہ اس ریکارڈ جو کپی کر دیا ٹھیک ہے یہ ریکارڈ کپی کر دیا اور یہاں پر آ کر ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے اب ایک کام کرتے ہیں فٹا فٹ سے دوستو نیکس جو ریکارڈ میں یہ بس اس اسٹیبل کر دیکھا پاما اور اگلی لائے کے بعد بھی قاما اور اس کے بعد یہاں پہ سنگل کوٹ اور لاسٹ پہ بھی سنگل کوٹ ہے کہ یہاں پہ سنگل کونٹ ٹھیک ہے ہو گیا ہمارا آخر اب又 یہاں بھی اس کو ہمام کی ایزین کرنے کے لیے اس کو rein کرتے ہیں یہاں بھیجیور کیا اور یہ کل دوستو نیچے mesage راگا ہے تھی روز افیک جاری میں اپنے انیسٹ کر دی ہیں اب اس لیے نیکسٹ نیکسٹ بھی کارنا کرنا تو نیکسٹ کینگورن کرنے کے لیے ہم نیکی کے لیے آجاتے ہیں نیچے اور یہاں پہلا رکہ رکڈ یہ ہے لیلکی سب کے ساتھ ان توجہو ہے کلاس میں جواقول ش 인� بن دным ٹاتھ ایٹر بیورٹ کے نام ہے کلاس ایڈی لکھنے کہแ grate Timothy یا ہی تیسے لکٹ ہی توش اور کام کرتے ہیں اس کو کپی کر دیدے ہم لکٹ اٹریبوٹ میں کر دیداء صرف فرق کہاں بھی آئے ہیں یہاں بھی کامہ لگائیں گے بس ہم سب کے ساتھ وہاں بھی کام آجائے گا یہاں بھی کام آجائے گا اس کے بعد یہاں بھی کامہ آجائے گا ہوسکہ یہاں بھی اس مسائل کے ساتھ بھی کامہ اس کے بعد چلیں باقی سطح کجھ唱 ہو گیا ڈوٹر کرنا ہے اب اب سٹرنگ قوارو ہاں نیکس ریکارڈ ٹرین نکر لیا جان تو ریکارڈ اٹر کرنا ہم نے اس ہی کو دوب了 کر لیا پیسٹ کر دیا اب اب آپ نے کیا کرنا ہے سنگل کوٹ لگانی ہے سنگل کوٹ اور یہاں پر بھی سنگل کوٹ اور اس کے بعد یہاں پر بھی سنگل کوٹ اور یہاں پر بھی سنگل کوٹ کاما تو لگاتے نہیں لگا نہیں رہے آپ کاما بھی لگانا ساتھ یہاں پر کاما سوری کاما ہر ایک ویلی کے بعد کاما اور یہاں پر بھی آجے گا سنگل کوٹ اور یہاں پر آجے گا کاما اس کے بعد وینیوں کے لیے سنگل کوٹ اور یہاں پر بھی سنگل کوٹ سنگل کوٹ سنگل کوٹ سنگل کوٹ سنگل کوٹ اور یہاں بھی Panel اور یہاں بھی اور MARY آئے گا ٹھیک ہے جی اب ہم کریں گے دوستو سیم ایسی ٹیز یہی ویلیوی بل کیا کپی کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ آئے گا کاما اور اگلی ویلی کے لیے ہم رونڈ بیکٹ کریں گے اور پھر کاما پھر اس کے بعد رونڈ بیکٹ اور پھر سیمی کارن تین روز ایڈ کرنی ہے نا تو یہ تیسری روز کے لیے اب فٹا فٹ سے کام کرتا ہوں میں یہاں سے دوسرا ریکارڈ کیونکہ بیٹری کا بڑا جاریشو ہے ایٹومیٹک لیپ ٹاپ جو ہے وہ باند ہو ج ہم جا کر مارکٹس سے اپنی بیٹری کیوے کیوئی چینل کرواتے ہیں اس کے گنار وہ ممٹ کر رہے ہیں لائپ ٹاپ کی بیٹری کی رات کرو اس کے بعد اس کے بعد یہاں صن pentruری وراءیبرکن پھر retrouڑی اور کامل ایسی ہم نے یہاں بھی ریکارڈ انٹر کرنا ہے اور لاشتر یہ ریکار ہے شکر ہے یہ بھی شکر ہے تین تین ریکار دی ہوا ہے میں نے کہا سار نے بھی ہرا دیا بگڑ گیا ایتنا ریکارڈ گونے تھا جس ڈمی بھی رانا تھا سار نے بلایا ایک ایک ریکارڈ ہے دو بلا آپ کاما اور اس کے بعد سنگل کوٹ اور یہاں پر بھی سنگل کوٹ چلیں آپ کو اس میں آنے کے لیے میں نے صرف کیا اتنا نمبر کام اور سار میں آپ خود بھی کر ساتے تھے یہ کام یہ کہوں سے مشکل ہے صرف مین چیز ہوتی ہے یہ کنسیپٹ سمجھ لینا تو کنسیپٹ تو آپ کو میں نے بتا ہی دیا سارا کہ انزرٹ انٹو آگے ٹیبل کا نام آگے سنگل کوٹ آئے گی اور کاما آئے گا سوری اور اس کے بعد سنگل کوٹ اور یہاں بھی سنگل کوٹ آ جائے گی یہ سنگل کوٹ آگے ٹھیک ہے سارا کمپلیٹ ہو گیا اب جناب ہم اس کو کریں گے رن اور یہ اس کو ہم نے سیلیکٹ کیا اور یہاں سے ایکزیکیوٹ کے پر کلک کیا یہ دیکھیں تھری روز افیکٹڈ ہو گئی ہیں لیں جناب ہم نے دوسرا ٹاس بھی کمپلیٹ کر لیا اب اس کو کرتے ہیں یہاں سے سیلیکٹ ٹال کنٹول سی سے کاپی ایم اس ورڈ میں جاتے ہیں اور یہ ہمارے جو ٹاسک نمبر ٹو ہے اس کے لیچے ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں ٹاسک نمبر ٹو یہ تھا اس ٹاسک ن سو لیوشن ٹھیک ہے اور اس سلیوشن کے نیچے یہ سلیوشن پیسٹ کر دیا لیں جی جناب امید کرتا ہم آپ کو سمجھ آئی ہوگی لیاب نمبر نائن کی بھی لیاب نمبر ٹین کی بھی ٹھینکیو سو میٹل دن گائز ٹیک کیئر اللہ حافظ